نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اسوہ حسنہ کل سے اس کتاب کو بھی ساتھ رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا دیا کروں گی اس میں سے آج صرف ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پیج 39 دیکھئے مجھے پتا یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہوں گی لیکن یاد دہانی ضروری آپ دیکھئے کہ جس چیز کی آپ پیروی کرنا چاہتے وہ آپ کو نظر آتی رہنی چاہیے یا کتابوں میں بند ہونی چاہیے نظر آنی چاہیے سامنے ہونی چاہیے وہ کیا تھے وہ کیا کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بار بار نہیں اور اکیلے اکیلے نہیں کبھی مل کے بھی ذکر خیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ دیکھئے جس سے محبت ہوتی ہے نا سب سے پہلے آپ اس کا نام جانتے ہیں اور پھر کس کمبے کس قبیلے کہاں سے آپ کا حسب نسب آلہ و اشرف آپ کی قوم اشرف آپ کا قبیلہ اشرف آپ کا خاندان اشرف یہ شریف سے مبالغے کسی کہا ہے اشرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسی قسی نہ پڑھیں سو دیں قسی ابن کلاب بن مرہ بن قعب ابن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن اندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان یہاں تک سلسلہ نصب متفق علیہ اور یقینی طور پر معلوم ہے یعنی یہ بالکل اثنٹک روایت ہے عدنان کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا بھی یقینی ہے اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبی ہونے پر بھی تمام صحابہ اور تابعین اور علماء امت کا اجماع ہے جان کے اتفاق کا لحظ چھوڑا ہے یعنی اب اس میں کیا ہے یہاں تک جو آپ کا نصب نام ہے اس کی آپ نے خود تصدیق کی ہوئی ہے اثنٹک ہے درست ہے اور پھر جو عدنان ہے آپ کے نصب میں عدرت اسماعیل کی اولاد ہے یہ بھی معنی ہوئی بات ہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ ہے یہ بھی معنی ہوئی بات ہے اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو زبی ہوں کی اولاد ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے جس کو عزت دینا چاہے اس کو کہاں سے نکال لاتا ہے بھی زبا ہونے لگے تھے اور پھر آپ کے والد بھی لیکن اللہ نے وہاں سے پیدا کیا تو یہ اللہ کی شان ہے اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ وَيَكُونَ اوپشنل اوپشنل جو چاہے نصب نامہ یاد کر لے اپنے محبوب کا سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ